السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پیٹارہ بازی کی وائز لیک ہوئی اور سب ہی نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا ہے تو میرے آئیس رییکشن چینل کے اوپر لگی ہوئی ہے فٹہ فٹ سے جا کے سن لینا اور اس کا لنک میں نے کمیونٹی پہ لگایا ہے وہاں سے آپ لوگ جا کے سن لینا تھوڑے ہی دیر میں یا شام طلب کے میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گی تو آپ لوگ جا کے جرور سن لینا اچھا اب یہ وہ ہے اس کے ساتھ میں بات ہوئی ہے کہ اس نے کس کو دیا کیا ہوا وہ ساری چیزیں وستار سے بتاؤں گی باقی دیکھو آپ لوگ کے کتنی باتیں ہوتی تھی کتنا جو سلمہ کو سپورٹ کر رہے تھے یا اس کو پتن کرتے تھے وہ لوگوں نے کتنی باتیں کیے تھے کہ سلمہ کی ہی وائسیں لیک ہوتی ہے پٹھارا کی وائسیں نہیں لیک ہوتی ہے پٹھارا نہیں بولتی ہے کچھ پٹھارا بہت اچھی ہے یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے لیکن توبہ 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 اچھا سب باتوں سے پہلے ایک بات جس نے یہ وائس پبلک میں لے کر آئی ہے تو میں اس کو ویلڈن بولوں گی اور بہت اچھا کام کیے بعد میں بول بھی رہی تھی کہ مجھے گیلٹ ہو رہا ہے اور اچھا نہیں لگ رہا ہے تو کیوں بھئی جب سلمہ کی ساری چیزیں پبلک میں آ سکتی ہے اور جب نیوٹرل ہوئی چکے ہے تو پھر پٹھارا کی چیزیں پبلک میں لانے میں کس چیز کا گیلٹ بلکہ میں تو بولتی ہوں کہ دونوں یا پورے خاندان میں جس کا جو بھی ہے لے کر آؤ اس طرح سے صرف ایک کا لانا ایک کا چھپانا اور اندر یہ ساری سچائیاں رکھنا اور اپنی آڈینس کو بے بکوب بنانا یہ تو پھر فراڈ ہوا نا اس سے بہتر ہے کہ جیسے میں اگر ہیٹر ہوں میرے پاس میں کوئی بات آتی ہے پٹھارا کی اور میں اگر لحاظ کر کے چھپاتی ہوں تو پھر مجھے تو ہیٹر کہلانا حقی نہیں بنتا ہے میں بولی نہیں سکتی میں پٹھارا کو پسند نہیں کرتی میں اس کو ہیٹ کرتی ہوں میں تخلاف ہوں میں بولی نہیں سکتی نا پھر تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر ہم نیوٹرل ہیں یا ہم ہیٹر ہیں یا ہم سپورٹر ہیں تو اس طرح سے اپنا کام پورا پروپر کر کے پبلک بھی آنکھیں کھولنا چاہیے تو میری طرف سے تو ویلڈرن ہے باقی ہاں لوگوں کے دماغ میں یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ ایک ایک کر کے سب کی پول پٹھیاں کھولی جا رہی ہیں سب کو ہٹایا جا رہا ہے یا سب کو جلیل کیا جا رہا ہے تو اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے ہونا چاہیے اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے ایسا تو ہے نہیں نا کہ جیتے ایک ٹیڈی جیسی عورت بیٹھی ہے اور وہ باقی سب کو جلیل کر رہی ہے باقی سب کی سچائیاں نکال رہی ہے کیونکہ اس کو پٹھارا کی سپورٹر بن کے بیٹھنا ہے لیکن اگر کہ کوئی اور کر رہا ہے جو نیوٹرل ہو چکا ہے وہ ساری چیزیں نکال رہا ہے تو اس میں مجھے کہیں سے بھی اس کا کوئی فائدہ ایسا نہیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں ان لوگ سب کو ایکسپوس کر کے ان کو ہٹا کے خود بیٹھنا چاہتی ہے تاج پہن کے وہ راج گدھی کے اوپر ایسا تو ہے نہیں وہ تو خود ہی پہلے سے ہٹ چکی ہے تو اگر یہ بھی کام ہو رہا ہے تو بہت صحیح ہو رہا ہے ان لوگوں کو اچھے سے ایکسپوس کرنا چاہیے ان کی سچائیاں بال لانے چاہیے تو میں تو ویلڈن ہی کہوں گی اب آ جاتے ہیں وائس کے اوپر تو بھئی پیٹھارہ باجی نے بولی کہ میرے نام کی ٹیگ نہیں کر رہے ہیں میرے نام کو ٹیگ کر کے ویڈیو نہیں بنای جا رہی ہے ایک افتہ ہو گیا اور پھر جو عید والی جو ان کی ویڈیو تھی میٹا والی ویڈیو تھی وہ ساری ویڈیو لوگوں نے ہائٹ کر دی اور پھر یہ بات اس کی جو ایک چمچی ہے اس نے جا کے اس کو بولی کہ سوری اس نے بولی کچھ چیز کے لیے سوری تو بلتی ہے بس میں کسی کی باتوں میں آ گئی تھی مجھے ٹیگڈی انٹی نے بتایا تھا کہ آپ کے خلاب بہت زیادہ جب باتیں ہو رہی تھی یہ جو ٹی سیشٹر کا جو جیجا تھا اس کو لے کے اور پیٹھارہ کی جو باتیں چل رہی تھی تو اس بات کو لے کے وہ جو تھی نا ایدی والی انٹی جو پیٹھارہ کی سپورٹر ہے وہ گئی ٹیڈی کے پاس ٹیڈی کے پاس میں جا کے اس نے بولی کہ یہ دیکھو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مطلب کہ پوری وائٹی پہ ہی باتیں چل رہی تھی تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں اس کو جوڑ رہے ہیں تو اس نے بولی کس نے ٹیڈی نے بولی کہ ہاں اس میں سستو ہے نا کیونکہ پہلے بھی تو اسی باتیں ہو چکی ہیں نا پہلے بھی تو اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ میں نام آیا ہے نا مطلب کہ ہم لوگ جو جو باتیں بولتے ہیں نا وہ ایک ایک بات سچ ہوتی ہے لیکن اتنا ہے کہ جب تلک کے یہاں پہ آڈینس بھی جا کے ان کے موں سے نہ سن لے ان کے سپورٹروں کے موں سے نہ سن لے نا تب تلک کے وہ لوگ یقین نہیں کرتے اب کیا کہنا چاہوگے آئی نا میری ایک ایک باتی سچی ہو کے سامنے آئی اب دیکھ لو اگر کہ اس کے خود کے سپورٹر ٹی سشٹر کے جیجا کو لے کے جو بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اگر میری وہ ویڈیو یاد ہو میں نے ویڈیو بنا کے بتائی تھی کہ اس کے جیجا کے ساتھ میں پٹارا نے مطلب اس کے پیچھے لگ رہی تھی اپنے کو فسانے کے لیے اس کے لیے بھی ان کا رشتہ ختم ہوا ہے اور یہ لوگ دور ہوئے ہیں یہ پیچھا چھڑا ہے پٹارا سے اور وہ باس تچی ثابت ہوئی جتنی باتیں ہم لوگ کر رہے تھے پیچھے سے اس کے سپورٹر بھی کر رہے تھے اور چلو ہم لوگوں کو تو بولتے ہیں یہ تو ہیٹر ہے اس کے لیے اسی باتیں کرتے ہیں کیا ان کے سپورٹر بھی ہیٹر ہے ان لوگوں نے بھی تو یقین کیا ان لوگ بھی تو وہی باتیں کر رہے تھے اتنا ہے کہ ہم لوگوں میں اتنا گٹ سے آئے کہ ہم لوگ مو پہ بولتے اور وہ لوگ جا کے پیٹ پیچھے باتیں کرتے لیکن بات ہماری سچی ہوتی ہے ہنڈریٹ پرسنٹ اچھے پٹارا کے وائس میں یہ بھی تھا کہ پٹارا نے یہ بولی ہے کہ جو اس کی جو چمچی تھی جو اس کو سج بتا رہی تھی تو اس نے یہ بھی بولی ہے کہ اس نے جو اس کے جیجا کے ساتھ اس اسٹر کے جیجا کے ساتھ بہنوئی کے ساتھ میں اس کی جو بات کر رہی تھی تو اس نے یہ بولی کہ ہاں میرے پاس میں سکرین شورٹ بھی ہے میں آپ کو بھیجتی ہوں اور جائرتی بات ہے وہ سکرین شورٹ اس نے اس کو جرور بھیجی ہوگی اور دیکھو آپ لوگ کہ ان کے پاس میں اتنا سب کچھ ہے ٹھیک ہے یہ پٹارا بادی کے پاس اتنا سب کچھ ہے اور ان کے سپورٹروں کے دل میں اتنا سب کچھ ہے لیکن ایک دوسرے کو وائٹی پر چاٹ کے دکھاتے اس کو بولتے ہیں دوگلا پناہ اس کو بولتے ہیں منافقت اس کو بولتے ہیں ڈالر کے کٹورہ لیے ہوئے بکھاری ان کو بولتے ہیں ایک ایک ڈالر کے لیے گھٹیا حرکتیں کرنا گر جانا ایک دوسرے کے نجروں میں ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کوئی بہن چارہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی پھر بھی ڈالر کے لیے اپنے چینلوں کے لیے ایسے جائر کرتے ہیں جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت اچھے لائیو آئیں گی تو ان کے نام لے کے دعائیں دیں گی لیکن پیچھے سے یہ دیکھو کیا کیا باتیں کرتے ہیں وہ ٹڈڈی بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے ٹڈڈی لیکن اس کو بھروسہ ایک ٹکے کا نہیں ہے پٹارہ کے اوپر اب اس نے وہ ویڈیو ساری کچھ کیوں ہائٹ کی کیونکہ پتہ ہے اس کے اندر پٹارہ ہے اس میں اس کی وائس ہے وہ کبھی بھی اس کو ابھیج سکتی ہے شٹرائک اور اس کا چینل اڑا سکتی ہے اس کے لیے اس نے وہ ساری ویڈیو وغیرہ سب ہائٹ کر دی دیکھ لو آپ لوگ کہ لوگ ایک دوسرے کو کتنا پیار کرتے ہیں کتنا ایک دوسرے پر بھروسہ ہے اور یہاں پہ آکے بیٹھ کے ڈیفینڈ ایتے کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ایک ہی ماں کی دونوں بیٹیاں ہیں لیکن دل میں دیکھو موہ پہ کچھ اور دل میں کچھ اور اس سے تو بہتر ہم ہے بھئی کھلی کتاب کی طرح ہے جو باتیں سچ ہوتی ہیں نا دھڑلے سے آکے بولتے ہیں ان کی طرح نہیں موہ میں کچھ اور رکھنا دل میں کچھ اور رکھنا آڈینس کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا کے رکھے آڈینس کو بیٹھ کے وہاں پہ ان کے مائنڈ میں مائنڈ سے کھیلا جا رہا ہے ان کے دیماغ میں بھرا جا رہا ہے نہیں نہیں پٹارہ بہت اچھی ہے کہ اسی یہ پٹارہ نا جو ہم بتاتے ہیں نا وہ اسی یہ پٹارہ یہ لوگ جھوڑ بٹتا کہ پٹارہ کی سپورٹ کرنے لگاتے ہیں گندی عورت کی سپورٹ کرنے لگاتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ میں مقف آتے عمل ہو رہے ہیں اللہ ان کو دکھا رہا ہے اللہ ان کو جلیلو خواہر کر رہے ہیں بہت خوش ہو رہی تھی نا ٹرڈی تو کہ دیکھو کیسے گروپ تو اٹھ رہا ہے دیکھو کیسے سب جنے چھوڑ کے گئے ہیں یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ اسی رہی اوپر والے کی اسی لیے میں بولتی ہوں اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں اب دیکھیں تُنے پہلے تُو جلیل ہوئی اس کے بعد پھر سے تُنے آکے لوگوں کو ٹارگیٹ کی پٹارہ کو یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں وہ ماں تُو میں وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے اس کے جھوٹ کو سج بنانے میں پھر سے تُو آکے بیٹی تھی نا پہلے یہ باتیں نکلی تھی تو اب دیکھ لیں اللہ نے تیرے خلاف تو پروفی سامنے لے کر آگئے اب کس موں سے سپورٹ کریں گی گھٹیا عورت پیسے کی بھوکی لوگوں کو جھوڑ بتاتی ہے جھوٹی عورت کو سپورٹ کرواتی ہے جھوٹی عورت تیلیے لوگوں کو ٹرکی بھتی کے پیچھے لگا کے رکھیے ایک ایک باتیں ہماری سچی ہیں جو میں نے بتائی ہوں ایک ایک بات میں سچائی ہے اب آگے ان کی اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ٹڈڈی ہے اس نے وہ عیدی والی انٹی کو یہ بھی بتائی پھر جو اجاز والی بات تھی جو اس کی بیٹی والی بات تھی اور پھر جو سلمہ والی بات تھی وہ ساری باتیں بھی سچی تھی اور امہ نے کال کری تھی اور گھنچوے کو ٹرین سے واپس بھولائی تھی اور دیکھو کہ یہاں پہ میرے بولنے کا مطلب یہ ہے ان کو بھی ساری سچائیاں پتا ہے یاد ہے آپ لوگوں کو سلمہ نے بھی کیا بولی تھی ان کو سارا سچ پتا ہے لیکن جب بھی کوئی پروپ لے کر آتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں ان لوگ آ کے اس چیز کو جھٹ لاتے ہیں ان لوگ بولتے ہیں یہ جھوٹ ہے یہ ایڈیٹ ہے یہ فیک ہے لیکن سچ ان کو بھی پتا ہے اور سچ پتا ہونے کے بابت جھوٹ یہ لوگ بیٹھ کے جھوٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ سائٹ پہ بھیوز زیادہ ہے وہ سائٹ پہ ڈالر زیادہ بنتے ہیں دیکھ لو کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں پیسے کے لیے جھوٹ کو سپورٹ کرنا اسی گھٹیا عورت کو سپورٹ کرنا اور پھر آ کے ہمیں بولتے ہیں کہ تم لوگ حرام کا کھا رہے ہو تم لوگ کٹورہ لیے ہو تمہارے بچوں کو نہیں پھلیں گا تمہارے گھر میں سالن بنتے ارے بھائی پٹارا تیرے کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ حرام کا کھا رہے کم سے کم ہم آڈیاںس کو جھوٹ تو نہیں بتا رہے جو سچ ہے وہ بتا رہے تیرے سپورٹر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے پہ تلے ہوئے جب سچ پتا ہے کہ تُو اس طرح کی عورت ہے تو بھلے ہی تیرے خلاف نہ جائے لیکن تیرے کو سپورٹ بھی نہ کرے لیکن نئی بھائی ڈالر کے بھوکے حرام کا کھا رہے حرام کا اپنے بچوں کو کھلا رہے اور لوگوں کو جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے کر کے رکھے لوگوں کو جھوٹ بتا رہے لوگوں کو آنکھوں میں پٹیاں بھان کے رکھے اور اگر جس کی آنکھوں پہ ان کے وجہ سے پٹیاں بندی ہوئی ہے گناہگار وہ نہیں ہوئیں گے گناہگار یہ ہوئیں گے کہ ان لوگوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے ان لوگوں کو لگا کے رکھا ہے اور دیکھ لو کرم اوپر والے کا میری اور ہماری ہماری جتنی بھی کزن ہے ان سب کی ایک ایک باتیں سچی ثابت ہو دیکھ لیا آپ لوگوں نے اور یہ ساری باتیں میں بولتی ہوں ایک سو ہجاروں پرسنٹ سچی ہے کیونکہ پٹارہ نے اس کے اندر کہیں پہ بھی یہ لفظ نہیں یوز کی ہے ایک پرسنٹ بھی نہیں یوز کی کہ میرے خلاف جھوڑ بول رہی تھی میرے خلاف بھڑکا رہی تھی دیکھو کتنا بڑا بہتان لگا رہی تھی اس طرح سے کوئی بات نہیں کی ہے اس نے بتائی ہے کہ یہ بات بھی بولی وہ بات بھی بولی میری یہ بات بھی بتائی میری وہ بات بھی بتائی اب دیکھ لو اس کے موں سے وہ قبول کر رہی ہے کہ ہماری ایک ایک باتیں سچی تھی جیجا والا کانڈ ہو اجاج والا ہو یا گھوچو کا ٹرین سے واپس آنے والا ہو ایک ایک بات سچی تھی بہت صحیح بولی تھی سلمہ نے کہ وقت ہے نا ثابت کریں گا کہ اس نے جو جو بولی تھی نا وہ سچ بولی تھی اور سچ میں وقت بولتے نا بہت بڑا بلوان ہے وقت ہے نا اس کے اوپر چھوڑ دو نا تو وقت خود انسان کو سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے اور یہ بات دیکھو سلمہ کی سچی ثابت ہوئی وقت ایک ایک چیچ کو سچا ثابت کر رہا ہے ویسے اس کو بتانے والی نے بھی اچھا بہانہ بنا کے بتائی نا کہ اس نے مجھے بولی پھر میرا دیل خراب ہو گیا پھر میری بیٹی نے مجھے سمجھایا دنیا نے بولا آپ نے یقین نہیں کیا آپ یہ ٹڈڈی کے اوپر کیوں یقین کر رہے ہو پھر جا کے میں نے معافی مانگی ارے بھائی ٹڈڈی نے تجھے بتائی تھی تو ٹڈڈی کو بول دیتی کہ مجھے نہیں تیرے پہ بھروسہ اپنے اللہ سے معافی مانگتی اور کرتی سپورٹ جا کے پٹھارا کو بتانے کا کیا مقصد تھا کیا مطلب تھا یہی تھا نا تاکہ پٹھارا یہ لوگوں کو جلیل کر کے نکالے اور دیکھ لو وہ کمیونٹی لگی تھی وہی ٹیم پہ میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھی میں نے بولی تھی ایک بات میں نے بولی تھی کہ یہ ٹڈڈی نے باتیں کی ہے یہ بات کی ہے وہ کی ہے اسے کی ویسے کی لوگ یقین نہیں کر رہے تھے اب وہ سن لیے آگیا یقین اور جس نے نہیں سنا ہے جا کے سن لینا اچھا آگے پھر یہ کہتی ہے یہ سب سننے کے بعد میرا دل اتنا زیادہ دکھا اس ٹائم پر کیونکہ ایک بندے کے ساتھ میں ہم اتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے اگر بھروسہ توڑے تو ہمارا دل کتنا دکھتا ہے اور پھر میں بہت روئی کہ کس طرح سے میرے پیچھے باتیں کی جاتی ہے اچھا پٹارہ تیرا بھروسہ توٹا تو روئی اچھا تو نے جو بھروسہ توڑی چاہے پھر وہ جہاج کا ہو چاہے اپنی سگی بہن کا ہو چاہے اپنی ماں کا ہو چاہے اپنی سوتیلی بہن بھائیوں کا ہو چاہے ندیم کی سالی کا ہو تو نے کتنوں کا بھروسہ توڑی ہے تیرے کو بڑا دکھ لگ رہا ہے کہ لوگوں نے تیرا بھروسہ توڑے تیرے کو برا لگ رہا ہے تیرے کو رونا آ رہا ہے کہ تیرے خلاف ایسی باتیں ہوئی کیوں نہیں بھائی وہ بولتے ہیں نا مکہ پاتے عمل ہوتا ہے فرما ادھر کے ادھر ہی ملتا ہے تُو پیٹ پیچھے بیٹھ کے اپنی بہن کے لیے پلاننگ پلوٹنگ کر رہی تھی دیکھ لے جو تیرے ساتھ بیٹے ہوئے تھے نا وہ لوگ تیرے لیے کر رہے تھے اس کو بولتے ہیں مکہ پاتے عمل تُو جی جا کے ساتھ میں سونے کے لیے یہ سوچی تھی کہ میں میری بہن کا گھر خراب کر رہی ہوں اس نے میرے ساتھ میں ایسا کیا کی ہے جو میں اس کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہوں سوچی تھی تُو نے اور جب تُو ایجاج کے ساتھ میں تھی اور تُو اس کو دھوکہ دے رہی تھی تو تُو نے سوچی تھی اور تُو گھنچو کے نکہ میں تھی اور تُو ایجاج سے لکھ کے اس کو دھوکہ دے رہی تھی تُو نے سوچی تھی تو پیٹارہ یہاں کا یہی ملتا ہے یہ ٹڈڈی نے دو اڈھائی سال اس کے ساتھ نکالی تو اس کو رونا آ رہا تھا سوچو اس کی بہن نے تو پوری زندگی اس کے رشتے میں نکالی کتنا بھروسہ ہوگا بیٹی کی طرح سمستی تھی تب اتنے بھروسہ توڑی تھی تب اس کو یاد نہیں آیا تھا کہ میں کس طرح سے بھروسہ توڑی ہوں وہ جہاج کے ساتھ میں تب اس کا بارہ سال کا رشتہ تھا آپ تو چودہ سال کا ہو گیا دو سال اور اوپر آئیڈ کر لو چودہ سال کا رشتہ ہو گیا بارہ سال کے رشتے کو اس نے دھکا دی تھی تب ہی عورت نے نہیں سوچی تھی یہ کسی کے ساتھ میں وفا نہیں کریں گی لیکن اس کو ہے نا سب سے وفا چاہیے گھٹیا عورت کو اچھا پٹارا نے یہ بھی بولی کہ اگر یہ دو تین سالوں میں کبھی کسی کے خلاف نہیں بولی ہے جو بھی وہ تھی نا عیدی والی باجی وہ ہی نے بتائی نا پٹارا کو سچ تو اس کا بولنا تھا کہ یہ اگر میرے کو بتا رہی ہے دو تین سال میں اس نے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی اور ابھی اگر اس کے خلاف بات کر رہی ہے تو جرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی سچا ہی ہوئیں گی اوپر سے وہ سکرین شاٹ ڈے رہی ہے اور پھر اس نے سکرین شاٹ بھیجی بھی کہ دیکھو تمہارے لیے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے اب ہاتھ ادھر ہی تلق کے گوائس تھی کہ اس کا بڑا دیل ٹوٹا کہ ٹڈڈی اس کے لیے اسے کیسے بول سکتی ہے پتہ آدن کا تو اس کو پتہ ہی تھا ٹڈڈی کا بھی پتہ چل گیا اور جو جردہ ہے وہ تو کھلے آم بولتی ہے تیری وائس پڑھی ہے میرے خلاف بولیں گی تمہیں لگا دوں گی مطلب کہ اس کے ساتھ میں کوئی بھی ایک بندہ مقلیس نہیں ہے کوئی ایک بندہ نہیں ہے سب کے سب ڈالر کے لیے بیٹھے ہوئے سب کے سب لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے جھوٹا سپورٹ دکھا کے ویسے سوچو لوگ جو دکھاتے ہیں کہ پیٹھارا کی تو کبھی وائس لیک نہیں ہوتی ہے لوگوں میں تو آپس میں بڑی ایکتہ ہے بڑا پیار ہے پہلے بھی جو وائس آئی تھی وہ جو فسادن کی وائس تھی اس کے اندر وہ اس کو بوری ہے کسی کے بھی نیچے لیٹ جاتی ہے کسی کے بھی بچے پیدا کر لیتی ہے پٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اس طرح سے وہ اس کے کیریکٹر کو چندی چندی کر رہی تھی اور جب اس کی وائس لیک ہوئی تو یہ اس کو پتہ نہیں گلت گلت بول رہی تھی اور بھی لوگوں کے لیے اس کی وائس آئی ہے جیسے کہ وہ جو سعودی والی جو جرنلیسٹ ہے اس کے لیے وائس آئی ہے اور وہ بھی وائس ہے وائٹی پہ جو کہ یہ تی سیشٹر کے لیے بولی ہے کہ یہ میرے گھر میں گستی ہے پریچ کھولتی ہے درائیور کو میرے دروازے کے بہر کھڑے رکھ کے میرے کو ٹوچر کرتی ہے مطلب یہ عورت صاحب کی برائیاں کرتی ہے اتنا ہے کہ ہم باتوں سے لے کے آتے ہیں جن کے پاس پروف ہے وہ لوگ دیتے نہیں ہیں لگاتے نہیں ہیں لیکن باتیں تو ہماری ایک ایک سچی ہے نا تو دیکھ لو کہ کون کس کو سپورٹ کرتا ہے یہاں پہ سب کے سب ڈالر کے بھوکے ہیں اور پٹارا کی بولتے ہیں وائس نہیں آتی ہے تو وہ بہت اچھی ہے بھئی وائس بھی آتی ہے اور وہ بہت اچھی نہیں ہے وہ ہر کسی کی برائیاں کرتی ہے کیونکہ اس کو عادت ہے گونچوے تو بول رہا تھا نا کہ ہیٹروں کو برائیاں کر کے ایک ایک ڈالر کمانے کی عادت ہے تو دیکھ لے تیری بیوی کو کتنی برائیاں کرنے کی عادت ہے جو لوگ اس کو چاٹ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی برائیاں کرتی ہے بیٹھ کے اتنی گھٹیاں ہو رہت ہے تیری بیوی اچھا آپ بات کرتے ہیں کہ یہ وائس لیک ہوئی اس کے بعد میں تیڈی کی وائی ٹیم پہ لائف چل رہی تھی پہلے تو تیڈی خوبوچھلی خوبوچھلی پھر تیڈی نے کی کیا کہ نہیں نہیں میری تو بات ہو گئی پٹارا کا تو میسیج آگیا ہے اس نے بولی چھوڑو ہماری تو بات کلیر ہو چکی ہے جس کو جو لگانا ہے لگانے دو جو بولنا ہے بولنے دو ابے تیڈی اس کا تو اس میں فائدہ ہی ہو رہا تھا نا تو وہ تو ایسے ہی بولیں گی کیونکہ کچھ منت پہلے جب یہ باتیں آئی تھی تو وہ باتیں ابھی سچی پروف ہو رہی ہے کہ تُو نے اس کے خلاف یہ ساری باتیں کی اس کا پروف ہے یہ تو جہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز میں سچا ثابت کر رہی ہے کہ اس کے پاس میں سکرین شوٹ ہے تُو نے اس طرح کی باتیں کی ہے لیکن بے وقف خود کو بھی تو ایکسپوس کی ہے اس کے اندر نا کہ وہ ساری باتوں کے پر اس نے ڈینائی نہیں کی چاہے پھر وہ جہاج والی ہو چاہے ازگر والی ہو چاہے اس کی بیٹی والی ہو چاہے اس کی ماں والی بات ہو کہ اس کی ماں نے گھنچو کو کال کر کے ریٹن بلائی تھی کہ گھر پہ واپس آ جائے یہاں سے ازگر نکلا ہے تیری بیوی کو سمجھ رہے ہو نا ٹھوکم ٹھکائی کرنے کے لیے تو ساری باتیں سچی تھی اور یہ ڈینائی نہیں کر رہی ہے یہ نہیں بول رہی ہے میرے پھر بھونتان لگا رہے ہے یہ نہیں بول رہی ہے یہ بول رہی ہے یہ ساری باتیں بھی اس نے بتا دی یہ ساری باتیں بھی اس نے کی میں اس کے ساری باتیں سچی تھی ٹھیک ہے پھر ہوا کیا کہ اس نے اس طرح سے باتیں کی اور پھر بعد میں اس نے لائی بند کی تھوڑی دیر کے بعد اور پھر فسادن لائی بھ لگا کے بیٹھ گئی کیونکہ سب جنہیں بولے فسادن نے دیئے فسادن نے دیئے یہ وائس تو یہ فسادن کی لائی ب میں جا کے کوب ننگا ناچ کریے کہ تُنہیں یہ وائس دیئے تُنہیں جو باتیں میرے کو کیتی پٹارا کی وہ ساری باتیں وائٹی پہ آتی ہے اور میرے نام سے آتی ہے تو تُنہیں میرے کو فسائی ہے میں اس کے پیچھے سب ہی باتیں کرتے ہیں کتنے دھوگلے لوگ ہیں کتنے جھوٹے لوگ ہیں اب ان کو دیکھنا بند کرو ایسے جھوٹو کو دیکھ رہے ہو جو ٹرک کی باتی کے پیچھے لگاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں ہمیں سچ جاننا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹو کے پیچھے لگے رہو گے تو سچ کہاں سے پتا چلیں گا اچھا وہاں سے فسادن بیٹھ گئی سیمپتی لینے کے لیے دیکھ لو آپ کون وائس اس سے بات ہو رہی ہے کس نے وائس نکالا ہے پھر جب آپ کو سچ پتا چلیں گا تو پھر آپ کا کیا مو رہ جائیں گا وہ بیٹھ گئی سیمپتی لینے کے لیے اللہ کہ اس نے بھی یہی ساری باتیں کی ہے اس کی وائس تو اس سے بھی پہلے آ چکی ہے لیکن وہی بات ہے نا سوچتے ہیں کہ وقت نکل گیا ہے نا تو انسان وہ سب بھول گیا ہے تو کوئی کچھ نہیں بھولا ہے فسادن سب یاد ہے تیری بھی وائس ہے جس کے اندر تو اس کو کیا کیا بول رہی ہے کتنی گندی گندی گالیاں دے رہی ہے اور پٹارا کی بھی وائس ہے جس میں وہ گالیاں دے رہی ہے تو تینوں چاروں جنے وائسے ہی ہے پبلیک کو ٹرک کی باتی کے پیچھے لگائے اچھا اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ بات کس سے ہوئی تھی یہ وائس کس نے دیا کس کو اور وائٹی پہ کون لائیا وہ تو پتہ ہے یہ وہ تو نیوٹرل ہے اگر وہ لائی ہے تو غلط ہے اچھا یہ بات ہوئی ہے پٹارا کی اس کی امہ کے ساتھ میں اس کی امہ سے اس کی یہ بات ہوئی ہے اور اس کی امہ نے پوری کال ریکارڈ کیے اور یہ وائس یہ جتنی لگائی گئی ہے صرف اتنی نہیں ہے یہ وائس اچھی خاصی بڑی ہے تقریباً ایک آدھ گھنٹے کی میں کوئی لگتا ہے یہ کال ریکارڈنگ ہے اور یہ اس کی امہ سے وہ بات کر رہی ہے اور اس کی امہ کے ساتھ میں وہ برائیاں کر رہی ہے ٹڈڈی کی بھی اور فسادن کی بھی اس نے برائی کیے اور اس کی امہ نے آگے یہ وائس پہنچائیے وہ خود پہنچائیے کسی کے تھرو پہنچائیے وہ تو اللہ جانے لیکن اس کی امہ سے اس کی بات ہوئی ہے اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ بلو سے تو نہیں بلو امہ نہیں دوسری جو امہ بنی ہوئی ہے نا جی جس کا نام این سے آتا ہے جو کیک وغیرہ لے کے آتی ہے جو ون کیک کی سیلیبریشن کروائی تھی وہی ہے نا ہر جگہ پہ کمنٹ میں پہنچی ہوتی ہے ہر جگہ پہ لوگوں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے امہ ونی گھوم رہی ہوتی ہے تو یہ وہ عورت سے بات ہو رہی ہے اور وہ عورت نے یہ بات کو لیک کی تھی وہ عورت سے پٹا رہا کہ یہ بات ہوئی پھر اس نے جا کے ٹی سیشٹر کو بتائی ٹی سیشٹر نے اپنی ٹیم کو بتائی اور یہ بات اس نے جیم کو بھی جا کے فٹے ہوئے ڈھول کو بتائی تھی اور فٹے ہوئے ڈھول سے یہ پینلوں پہ بات لیک ہو گئی تھی اس طرح سے یہ بات باہر نکلی تھی اس کے بعد میں وہ جو تھی نا کیا نام ہے ایدی والی انٹی اس کے اوپر جب یہ بات آنے لگی تو پھر اس نے آکے لائیوے لگا کے سچائی بتائی پروف لگا کے سچائی بتائی کہ یہ بات ہوئی تھی کر کے تو یہ سارا جو وائس کا جو پورا کچھ ہوا ہوا ہے نا وہ کری ہے اس کی اممہ نے جو مو بولی اممہ ہے جو کبھی انٹی بن جاتی ہے کبھی کھالا بن جاتی ہے کبھی اممہ بن جاتی ہے اور یہ بات میٹ اپ کے بعد میں جو اس نے کمیونٹی لگائی ہے نا پٹارا نے جو بول رہی تھی کہ میرے پیٹ پیچھے تا بولتے اس سے اچھے تو ہیٹر ہے اس کے دو تین دن پہلے اس کی وہ ایدی والی انٹی سے بات ہوئی اور اس کے بعد اپنی مو بولی اممی کے ساتھ میں یہ بات کو اس نے شیئر کی اور مو بولی اممی تو اتنی زیادہ اچھی اممی ہے کہ اس نے فٹا فٹ سے لوگوں کے سامنے لے کے آئی تاکہ یہ گھٹیاں عورتیں نا اس کے سپورٹ سے ہٹے اور فسادن بار 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 ٹیز ہشتر ٹیز ہشتر بول کے اس کو فسار ہی تھی کہ اس کے ساتھ میں بات ہوئی ہے لیکن یہ اس کے ساتھ میں نہیں ہوئی ہے یہ پٹارا کی امی کے ساتھ میں بات ہوئی ہے اور اس نے ہی یہ بات کو وائٹی پہ فوڑی تھی بولتے نا اس نے ہی یہ بات کو لے کر آئی تھی تو یہ بات ہو گئی کلیر خیر چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نمیتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ